سامین مختلف اداروں نے دن رات ایک کر کے بلاخر پتہ چلا ہی لیا کہ شریف ہندان کے ہر فرد کے نام پر دنیا کے کس کس ملک میں اور کتنی قسم کی جائداتیں ہیں آپ بھی ذرا ملائزہ فرمائیے لندن پارک لینڈ کے چار فلیٹس جن کی ملکیت سے پچیس سال تک انکار کرتے رہے اور آج اقرار کر رہے ہیں ان کے علاوہ لندن میں فورٹ میں واقعہ تینتیز اور پچیس منزلہ پوینر پوائنٹ کے نام سے دو ٹاور جن کی مالیت کئی سو ملین پاؤنڈ بتایا دیا ہے ان کے نام پر ہے ہائٹ پارک لندن میں دنیا کے میگے ترین فلیٹس میں سے دو فلیٹس جن کی مجموعی مالیت ایک سو پچاس ملین پاؤنڈ کے غریب ہے شریف خاندان کی ملکیت ہیں لندن کے مشرقی علاقے میں تین سو چالیس پراپیٹیز ہیں ان کے نام پر جن کی تفصیل یہ ہے ایوان فیلد ہاؤس پارک لین جس کی مالیت بارہ ملین پاؤنڈ ہے فلیٹ نمبر آٹھ بوروڈ پیلیس لندن و2 جس کی مالیت سات لاک پاؤنڈ ہے فلیٹ نمبر نو بوروڈ پیلیس لندن جس کی مالیت نو لاک پاؤنڈ ہے تیوک سٹریٹ لندن و1 جس کی مالیت 1.5 ملین پاؤنڈ ہے فلیٹ نمبر 12A118 پارک لین میں فیر لندن SW1 جس کی مالیت 5 لاک پاؤنڈ فلیٹ نمبر 236 گرین سٹریٹ ان کے لیوہ این بربنگم پیلیس کے قریب جائدادیں ہیں جن کی مالیت 4.5 ملین پاؤنڈ ہے سنٹرل لندن کے آس پاس 80 ملین پاؤنڈ کی جائدادیں ہیں ان کی سامین کچھ عرصہ پہلے حسین نواز نے لندن ریال سٹیٹ میں ایک ہی وقت میں 1.2 بلین ڈالر یا بارہ سو ملین ڈالر کی سمایہ کاری کر کے دنیا کو حیران کر دیا اس کا چرچہ پاکستانی میڈیا پر بھی ہوا تھا جس کو اب بہتسانی گوگل دیکھ سکتے ہیں سامین یہ تو تھی ہی لندن کی پراپرٹیز کی تفصیل اب ذرا سنیے ان کی پاکستان اور دیگر موالب میں پراپرٹیز کی تفصیل سب سے پہلے پاکستان کی پراپرٹیز نواز شریف لاور میں جس گھر میں ریائش وزیر ہیں اس کو رائیونڈ محل کہا جاتا ہے جس کا آخارتہ پچیس ہزار کنال پر محبید ہے اس کی مارکیر ویلیو اربوں اور روپے بنتی ہے مری میں ان کا ایک عالی شان محل ہے چھانگا گلی اب اٹباد میں زمین اور ایک مکان ہے مال روڈ مری پر ایک شاندار قیمتی بنگلہ ہے ان کا شیخ و پورا میں اٹھاسی کنال کی ایک زمین ہے ان کی ان سب کے علاوہ لاور میں سترہ سو کنال کی جائداتیں ہیں ان کے تمام گھروں کا کم سے کم سالانہ بجٹ ستائیس کروڑ روپے ہے ان کے گھروں میں کام کرنے والے منازمین اور آفیسرس کی کل تعداد سترہ سو چھاسٹ ہے جن کا معنی خرچ چھے کروڑ روپے بنتا ہے صرف نواز شریف کے ہاتھ پر بندی ہوئی گھڑی کی قیمت فور پوائنٹ سکس میلین ڈالر ہے جو عمران خان کے کل اساسوں سے زیادہ ہے ان سب کے علاوہ نواز شریف کی سعود یورپ، دبئی، سپین اور استمبول میں بھی جائداتیں ہیں نواز شریف کا کاربار پاکستان سمیر دنیا بھر میں پھیلا ہوئے جو زیادہ ریال سٹیٹ، سٹیل اور شوکر میلز، پیپر میلز اور فارمنگ پر مشتمل ہے پاکستان میں نواز شریف اتفاق کروپ اور شریف کروپس نامی دو کمپنیوں کے مالک ہیں جن کی زیلی کمپنیوں میں کم سے کم گیارہ شوکر میلز اور پندرہ انڈسٹریل سٹیٹ شامل ہیں ان انڈسٹریز کے مطاعت کام کرنے والی کچھ کمپنیوں کے نام یہ ہیں رمضان شوگر میلز غالباً پاکستان کی سب سے بڑی شوگر میلز ہے رمزان انرڈی لیمتید شریف اگری فارم شریف پولٹری فارم شریف دیری فارم شریف فید ملز رمزان شگر کین دیولپمنٹ فارم میران رمزان تکسٹائل رمزان ترانسپورٹ رمزان بخش تکسٹائل ملز مومن بخش تکسٹائل ملز چودری شگر ملز اتفاق فاؤنٹری پرائیوٹ لیمتید عدیبیا انجنرین خالد سراج اندسٹریز اللی حرون تکسٹائل ملز ندسٹریز حنیر سرجز تکسٹائل ملز فاروک برکت پرائیوٹ لیمتید عبدالعزیز تکسٹائل ملز برکت تکسٹائل ملز صند рублей استمدال باغ تکسٹائل مل HSEEB وقاث رائست ملز سردار پورڈ and پیپر milز مادل رد توانگری گل پیوٹ لیمتید حسیب وقاث کروپ حسیب وقاث شوگرھ مل حسیب وقاث انجنیرین حسیب وقاث فارس لیمتید اسی وقاس رائس ملز حمزہ پورٹ ملز اتفاق پرادرز پرائیویٹ لیمیٹڈ الیاس انٹرپرائس عدیبیا پیپر مل پرادر سٹیل مل پرادر ٹیکسٹائل مل اتفاق ٹیکسٹائل یونٹس خالج سیراج ٹیکسٹائل ملز ان سب کے علاوہ یو اے ای میں بھی ایک سٹیل مل ہے سعودی عرب اور جتہ کی سٹیل مل سے تو آپ واقف ہی ہیں دبئی میں وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہے ان کی ایک شیگر مل کینیا میں بھی ہے سامین نیوزی لینڈ کی سرکاری سٹیل مل کے فورٹین نائن پرسنٹ شیئر نوازشریف کے نام پر ہیں کچھ عرصہ پہلے مشہور پاکستانی ٹی وی انکر مبشر لگمان نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا کہ محمد منشاہ کی ملکیر کی کئی کمپنیاں دراصل نوازشریف کی ہیں اور میاں منشاہ ان کے فرنٹ مین ہیں یہ کمپنیاں نجکاری کے ذریعے خرید دی گئیں ان میں پاکستان میں تیل سے بجلی بنانے والی آئی پی پیز جن کو نوازشریف نے آتے ہی چار سو ارب روپے یا چار ہزار ملین ڈالر ادا کیا تھے یہ تو تھی ان کی جائدادوں اور فیکٹریوں کی تفصیل اس کے علاوہ نکت رقم جو دنیا بر کے مختلف بینکوں میں جن میں سویس بینکس سیٹی بینکس سعودی بینکس اور اماراتی بینکس شامل ہیں بلینز یا ٹریلینز کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک مطاعت اندازے کے مطابق آٹھ سو کھرب کے لگ بگ ہیں سامین یہ تھی شریف خاندان کی ناجائز جائداد کی چھوٹی سی تفصیل